مولا ایسا بڑا مانگے نا میں جی بندے ہندی کھل نہیں ہے تیرہ سال ہوگے حضور کی نات پڑھتے ہوئے تیرہ سال ابھی یہ موچے اتر رہی تھی ہم نے حضور کی نات کا آغاز کیا لیکن مجھے افسوس ہے پورے پاکستان میں میری حاضری ہوئی ہے حفظ آپ بیٹھیں جناب اکوال باہو ساہے بیٹھے ہیں ہم نات خانوں کا یہ ایمان ہے ہمارا یقید ہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے ہم آپ لوگوں کو حضور کی نات سنانے نہیں آتے ہم خود زہرہ کے بابا کو نات سنانے کے لیے آتے ہیں ہم یہ پندرہ بھی پچیس تری بندے کوئی گنہ لے کے آن دے ہو تیرہ ادھر چودہ ادھر جنہیں مارنے سانو مارنے مارنے دے ہو ٹھیک ہے میں انتظامیاں کے اب آپ سے خصوصی طور پر ہاتھ باندھ کے گدارش کروں گا اگر آپ یہ ساری رات فلسفہ محبت یوں چھارتے رہے تو پھر پورے اجتماع بھر کسی کا پر کوئی گلہ نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا جس نے آنا ہے چاہے ویس حضا قادری ہو چاہے حافظ محمد سین چشتی ہو چاہے کوئی پیر ہو چاہے کوئی یہ فقیر ہو جو بھی آتا ہے نبی کے در کا کمی بن کے آتا ہے جس کو بھی لانا ہے پیچھے سے لائے جائے یہ داستہ میں بند کروا رہا ہوں بالکل اگر نہیں بند کرو گے تو ہم چلے ہم جا رہے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں حضور کی ناتھ ہو تو پہلے انتظامیوں کو دب کرنا ہوگا سیکورٹی والوں کو دب کرنا ہوگا بڑی مربانی اگر نہیں آپ کا ارادہ تو ایک ناتھ ہم سب کو آتی ہے مصطفیٰ جان رحمت علاقہ سلام آتی اگر نہیں آتی اب آپ سے گزارش کروں گا جو خالشتن سرکار کے لئے آئے ہیں آپ بڑی عدو والے ہیں یہ بیڑا اور یہ بیڑا بالکل تاندرست بیڑا ہے لیکن جڑا درمیان ہے نمائی بیڑا بن جاندہ ہے اور ایسا بیڑا بن جاندہ ہے کہ بے عدو بندے آ جاتے ہیں درمیان میں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے انتظامیہ کے بھائیوں سے ہاتھ باند کے گزارش ایک بار میری منت کو مانے میری سماجت کو مانے میرے ترلے نمان لاؤ میرے ہارے نمان لاؤ تو اڑی بڑی مربانی ہے تھوڑے جا ساتھ دے دیو اگلے سال تو اڑی مرضی ٹھیک ہے بہت شکریہ اکیس نومبر کو ہمارے غریب خانے پہ آنا اگر یہ منظر نظر آ جائے تو گردن اتروا دوں گا اپنی بس لیکن بیعت بھی نہیں حضور کی نات میں میں چاند دن قبل کسی سلسلہ میں بہت بڑے پولیس آفیسر کے دفتر میں موجود تھا اللہ قصد کی قسم امرے رسول پر کھڑے ہوئے بات کر رہا ہوں میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جو بہت وی آئی پی لوگ تھے جب اندر جانے لگے تو دروگہ کہنا کہ بھائی جو صفائی کی ڈیوٹی موجود تھی موبائل بند سب ہی کے بند اندر گئے جتنی کرسیاں لگی تھی ساتھ والے کو پتہ نہیں چڑھ رہا تھا چود ریدہ سا آندھا بھی ہے بھی آگے نہیں آندھا بھی آ اس لیے کہ آگے بیٹھنے والا بندہ بہت بڑا افیسر تھا ایک بندے کی پیشی تھی وہ اندر آیا وہ مرزم تھا اس نے ہاتھ ملایا کرسی پہ بیٹھنے لگا افیسر صاحب کہنا گیا تجھے بیٹھنے تجھے نہیں پتا کس کے دفتر میں کھڑے باہر نکل جاؤ اس بیچارے کو باہر نکال دیا گیا یہ بتاؤ یہ دنیا کی چودرہت ہے افیسری ہے چند دنوں کی ہے آج ہے کل نہیں ہوگی لیکن میرے نبی کی بادشاہت کل بھی تھی آج بھی ہے قیامت والے دن بھی حضور کی بادشاہی ہوگی اب جس کا جی چاہتا ہے حضور کی بادشاہی میں رہ کر عدب کا دامن تھام کے بیٹھنا ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے گا بس ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں کوئی ریفل کوئی گن کوئی پسٹل ہمیں نہیں بچا سکتا رب کعبہ کی عزت کی قسم رب کے قسم سے بچائے گا تو نعرہ رسالت بچائے گا یہی مارہ کے بیٹھو اور کچھ نہیں چاہیے یہ ایک وحد آدمی اتنا بڑا پروگرام نہیں کر رہا نہ کسی کا یہ بس کی بات ہے 29 کے 30 ممبر ہیں اس تنظیم کے جو میرے بھائی آج کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں اتنا بڑا پروگرام انہوں نے کیا ہے اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر مقدر کو جو ہے میں اپنے مقدر کو اور تیرے نصیب کو بددواہ ہی دے سکتا ہوں دعا نہیں دے سکتا لیکن آپ پوری توجہ میری طرف چار مصرے بس چار ہی مصرے سنوگے بابا سنوگے جو سننے کے موڑ میں ہاتھ اٹھاؤں ہاتھ اٹھاؤں دیکھو میں بیمار ہوں کافی دنوں سے بیمار ہوں کوئی چادر نہیں لئی تُسی رضائیاں لے کے بیٹھئے پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہلے بابے بلے شاہ نے نہ چادران سے کشے رکھے ہے آپ نے فرمایا چٹی چادر لادے کڑیے چٹی چادر لادے کڑیے لے فقیر تی لوئی چٹی چادر تے داغ ہزارہ لوئی تے داغ نہ کوئی سبحان اللہ بولے گا ہر کوئی اسٹیج سے آواز اسٹیج سے میں پیچھے دیکھوں گا آپ یہ اسٹیج کی طرف دیکھیں کون ہے اسٹیج سے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا سینے کا دور لگا کے بولے گا آج چند مصروں کا وعدہ توجہ تُو رحیم پسند تُو کریم پسند تری صورت ہے یا سین پسند ترحیم پسند تُو کریم پسند تری صورت ہے تری صورت ہے تری صورت ہے یا سین پسند جائباست کل کئنات بڑی اُم محمدی ساکمیم پسند جائباست کل کئنات بڑی اُم محمدی 사کمیم پسند کن نور پسند کن ہور پسند کن موسادا کوہ دور پسند قسم خدا دی اسا سنیا کو اے پاک نہ لیند دی دھوڑ پسند کن نور پسند کن موسادا کوہ دور پسند قسم خدا دی اسا سنیا کو اے پاک نہ لیند دی دھوڑ پسند مولا حسن پسند جو ملا چھوٹا نہیں بولا سنیوں سنیوں سن لو حسینی سنی مڑو جو جو حسینی سنی ہے مولا حسین کے نام پر سبحان اللہ اچھی آواز میں بولے گا منو حسن پسند ہاتھ اٹھا کے بول مولا حسن پسند حسین پسند حسین پسند حسین پسند حسین پسند حسین پسند سمانے کے بان کے شکول ڈٹھائے محبت عجب اصول ڈٹھائے علید بچڈا تو قربان جاوہ جنا کو چمدار اصول ڈٹھائے کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا اے انتظامیاں دے گاڑا ہے انہوں بلینوں سن جاؤ پیچھے سے لائے پیچھے سے لائے ایک باہد آدمی کے لئے یہ محفلی نات نہیں ہو رہی اگر آپ چاہیں کہ اب یہ بتاؤ جو میرے لئے ہے ہاتھ کھڑا کرو لدو سیبو پھر اسی چلے اب جو حضور کے لئے ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے تجھے اللہ کی ست کی قسم جو بھی آ جائے ہمارے لئے قابل احترام ہے لیکن یہ آپ نے جو کھڑولی مچا دی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں عالم سلام کے معروف سنافان جناب محترم المقام الحاج محمد ویسر عزا قادری صاحب اگر آپ بیٹھیں گے تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں وہ کہاں ہیں اگر آپ بیٹھیں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا وہ کہاں ہیں وہ سٹیج پر ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی کلاس اب اویس بھائی بھی لیں گے اور ضرور لیں گے آپ احباب محبت کے ساتھ تشریف رکھیں میں انجمن فدایہ نے مصطفیٰ بکھی شریف کے تمام عراقین کو دل کی اتھاگرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور بھائی زاہد خان صاحب خصوصی طور پر جنہوں نے اتنی محبت فرمائی جناب علحاج محمد ویسر عزا قادری صاحب کو اس سٹیج پر لانے میں بڑی معاملت فرمائی اب جو عدب والا بندہ ہے اپنی اپنی جگہ بیار جائے کوئی ساتھی کھڑا نہ ہو بڑی محبت کے ساتھ تشریف رکھیں میں آپ کی خوبصورت سناحاتوں کے حوالے اپنے اس کلام کو ادھورا چھوڑتے ہوئے بشکر رہا ہوں آج کی محبت کے خوبصورت سناحات جنابِ